بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کھنام دو ایہ کھنستین آج کپتان عمران خان صاحب کے اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں آج کی ایک تو آج الکادر ٹرس کیس جھوٹا کیس جو بنایا گیا تھا اس میں آج سماعت جیل کے اندر ہو رہی ہے جس میں گوہوں کو طلب کیا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر آج مختلف کیسز ڈسٹرک کورٹ کے اندر لگے ہوئے تھے یہ کیسز کوئی دفعہ ایک سو چورتالیس کی خلاورجی کی اوپر بنایا گیا کوئی چیلی رسیدوں کے حوالے سے توشہ خانہ کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ ایک ایف ای آر بھی درج کی گئی خان صاحب کی اوپر اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کی اوپر تو یہ جھوٹے کیسز ہیں سارے من گھرد کیسز ہیں لاز ڈیٹ کی اوپر عدالت نے یہ کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کی حاضری لگائی جائے لیکن اس ڈیٹ کی اوپر حاضری جو ہے لگانے کے لیے جو عدالت نے حکم دیا ہوئا تھا جب پتا کروایا عدالت نے تو کہا گیا کہ وہ سسٹم ہی خراب ہے وہ چل نہیں رہا یہ بہانے ہیں تو محضرت عدالت کو کہا کہ یہ جان بوجھ کر بہانے بنایا جا رہے ہیں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جو ان کا فرض تھا سرکار کا سیکیورٹی فرام کرنا انہوں نے سیکیورٹی فرام کرنی تھی اور خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا تھا بار بار درخواستوں کے باوجود کپتان عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عادری نہیں لگائی جا رہی کس بات کا خوف ہے کیوں اتنا یہ ڈر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ کپتان عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے ان کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں یہ یہاں پر اس لیے نہیں پیش کر رہے ہیں کیونکہ خوف ہی اتنا ہے عمران خان کی ایک جھلک کا کہ وہ جھلک جو ہے اس کو روکنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت وہ سامنے نہ آئے دوسرے نمبر پر بی پی صاحبہ ان کو بھی پیش نہیں کیا جا رہا اور آج عدالت کو بدلایا کہ آپ کسی عدالت کے اندر عمران خان صاحب آئے یہاں ڈسٹرک کورٹ میں پیش ہوتے رہے اس وقت تو کوئی ایسے بہانے نہیں بنائے گئے تھے بلکہ کہا جاتا تھا کہ پیش ہوں ورنڈ گرفتاری جاری کیے جاتے تھے اور آپ نے دیکھا کہ زمان پارک بھی آپریشن ہوا کہ خان صاحب پیش ہوں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سرکیورٹی بھی نہیں دی جاتی تھی اور آج دوسری طرف کہ اگر آپ پوزیشنیں دیکھیں تو اشتیاری لوگوں کو مجرم لوگوں کو جو ملک سے بھاگے ہو گئے تھے نواز شریف ان کو پروٹوکول دیا گیا تو یہ صورتحال ہے اس کے بعد آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب کی جو زمانت ہے علقادہ ٹرسٹ کیس کے اندر اس میں بھی سماعت ہے جتنے ٹرائل جلدی نیچے کیے جاتے ہیں سزائیں سنائی گئی ہیں اتنی سپیٹ اوپر کیوں نہیں نظر آتی خان کہتا تھا نا کہ فکس میچ اسے کہتے ہیں فکس میچ اور لاسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کہ ڈاکٹر کی جو ایکسیس ہے وہ نہیں دی جا رہے اجازہ نہیں دی جا رہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا چیک اپ انہوں نے کرنا ہے ڈینٹسٹ نے چیک اپ کرنا ہے اور جو آپ کو پہلے آپ نے دیکھا کہ عمرہ خان صاحب کی بین انہوں نے بیان دیا ہے علیمہ خانم نے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ انفیکشن ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ وہ قدرے بہتر ہیں لیکن کیوں ڈاکٹر فیصل کو اجازہ نہیں دی جا رہے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل کو جو ان کے مالج ہیں ان کو اجازہ دی جائے اور ڈینٹسٹ کو اجازہ دی جائے تاں کہ وہ چیک کر سکیں یہ ان کا حق ہے جو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھینہ جا رہے ہیں اور جو کیسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کیس جس طرح سے چلایا گیا اور جس طرح سے چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کپتان ہمارا سرخ روح ہوگا عوام نے فیصلہ جو سنایا ہے انہوں نے سنا دیا ہے کہ ان کا لیڈر صرف اور صرف عمران خان ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتا ہے لیکن یہ گھس بیٹھی ہے فارم فورٹی سیون کی جو پیداوار ہیں جو الیکشن کمیشن نے رویہ دکھایا آپ کے سامنے ہیں انہوں نے ہماری سیٹیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں میں بانٹ دی یہ فارم فورٹی سیون کی جو پیداوار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان گھس بیٹھیوں کو ہم نکالیں گے کسی صورت ان کو وہاں پر برجمان نہیں ہونے دیں گے یہ عوام کا منڈیٹ ہے جو چینہ گیا انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑوائیں گے بہت شکریہ پاکستان سے دبا